امام السابرین مخدوم العالمین شہنشاہ کلیر شیخ طریقت حضرت الہاش شاہ مہی الدین میاں قدوسی سابری نومانی گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا 35 دوروزہ سالانہ عرص مبارک تیرہ زیقادہ شریف مطابق بائیس مئی دوہزار چوبیس کو بروز بود دوسرے دن بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ جاری رہا واضح ہو کہ حضرت کا عرص مبارک ہر سال بارہا و تیرہ زیقادہ کو خانقہ قدوسیہ سابریہ چشتیہ محلہ چوکی حسن خان گلی بیلداران مردباد میں مکمل عقیدت و اعترام اور خانقہی روایات کے ساتھ منقد کیا جاتا ہے خانقہ قدوسیہ کے ناظم عالی صوفی راہد علی قدوسی سابری نے بتایا کہ دو روزہ عرص پاک کے پہلے روز اکیس مئی دوہزار چوبیس کو بروز منگل بعد نماز عشاء خانقہ قدوسیہ میں محفل ناتو منقبت اور بادہو قل شریف کا احتمام کیا گیا عرص مبارک کی سبھی تقریبات درگاہ حضرت قدبیالم رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین و متولی وارث دربار قدبیالم پیر طریقت حضرت الحاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کی سرپرستی میں منقد کی جا رہی ہیں اکیس مئی دوہزار چوبیس کی رات کو حضرت الحاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے خلیفہ مجاز اور بین الاقوامی شورتی آفتہ شائر گوہر دادہ الحاج منصور عثمان قدوسی سابری کی صدارت میں بعد نماز عشاء محفل ناتو منقبت آراستہ کی گئی جس کی نظامت کے فرائض صوفی راہ دلی قدوسی سابری نوجوان ناتگو شائر تنویر جمال عثمانی اور مشہور ناتخواں قاسم احمد قدوسی اس موقع پر مشہور شائر حضرت منصور عثمانی خلیفہ الحاج ماشتر زاہد عرفان قدوسی سابری تنویر جمال عثمانی خیال مرادبادی اقبال مرادبادی اور مشہور ناتخواں پروید الشفی قاری محمد احسان قدوسی خلیفہ ناظم حسین سابری حاجی اتیق احمد سابری قاسم احمد قدوسی سید آزم علی قدوسی محمد دانش قدوسی سیف علی قدوسی محمد آلم مشرفی وغیر ہم نے گلہائی ناتو منقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیشیں کچھ نظاریں مرد والے کی کھلیوں کے کھلی رہنے دو مرد والے کھلیوں کے کھلی رہنے دو وہ نظر جل والے آقا کا منہ ایک جب چلا آتا ہے کافیا نور کے زینے سے چلا آتا ہے اور ناک کہنے کا ارادہ بھی ادر کرتا ہوں ایک ایک نصرہ مدینے سے چلا آتا ہے محمد دانش قدوس کے دل پر مہیو دین زندہ بات محمد دانش قدوس کے دل پر مہیو دین زندہ بات محمد دانش قدوس کے دل پر مہیو دین زندہ بات ہمارے عشق کے مہیو دین زندہ بات ہمارے عشق کے مہیو دین زندہ بات اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے کسے چاہے جس کو بھلا چاہتا ہے درودن پہ بھیجو سلامن پہ بھیجو یہی مومینوں سے خدا تاہتا ہے لبے سے کہوں کچھ وہ سب جانتے ہیں میں کیا جانتا ہوں جبوں سے کہوں کچھ ضروری نہیں ضروری نہیں کہ لبے سے کہوں کچھ وہ سب جانتی ہے میں کیا جانتا ہوں ایک جانے سے در آٹھ کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں کہ کوئی سوال نہیں ہے کوئی جواب نہیں کہ کوئی سوال نہیں کوئیُسوال نہیں ہے کوئی جواب نہیں میرے نبی کے کرم کا کوئی حقاب نہیں صدر محفل گوھرزادہ منصور عثمانی نے اس موقع پر اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا بہت حد کہ آپ نے منظمات آ کر تعریف کر آیا تھا حضرت کو پیارا ہے آپ منظمات تقریب رائے یہ آپ کے صاحب نظر ہونے کا ایک ثبوت ہے اس لیے کہ یہ شہد صابری رنگ میں رضا ہوا تھا اور بے سنار جانسانہ نے صابری یہاں موجود تھے لیکن انہیں یہ نہیں معنوم تھا کہ یہ صابری نظمت یہ صابری فیض دنیا پر جاری کیسے ہوا یہ فیض صابری فیض یہ جاری ہوا قطب الرقاب حضرت شیف افرکتوس دنگو کی رحمت اللہ کی کوششوں سے جرال سادر کو جمال سادر میں آپ اور آپ کے آپ کا ایک نشان جسے ہم سب روزہ ایدس کہتے ہیں وہ آپ نے کہا ہوا کیا تو یہ فیضانے صابری کو چار چاند لگائے ہمارے پیر صاحب نے دنگا آج اور یہاں اونس منہ پہ دے لئے حضرت شاہد محید دین صاحب اس نورانی محفل کے آخر میں قل شریف پڑھا گیا خلیفہ الحاج محمد جس نے انہیں دیکھا وہ انہیں بھول لیکن پایا اور ان کی شخصیت کا ان کی ذات جنابی کا فیض اور کشش یہ تھی کہ جو بھی ان کے پاس گیا اس نے یہ سمجھا اس نورانی محفل کے آخر میں قل شریف پڑھا گیا خلیفہ الحاج محمد شاکر قدوسی نے شجرہ پڑھا اور حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابلی نومانی کے خلیفہ مجاز اور درگا تاجل اولیاء مرادباد حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ناظم اعلیٰ و سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابلی نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے آقا و مولا مولا ت Perryس مولا علی و وجیل کریم کی باتگاہ میں پیش کرتے کے شب ۖ اور خوصوص خاتون جنس سیدہ تاہیرہ فاطمت kons birrہ صرار تعلی کی باتگاہ میں پیش کرتے کے شب میں اغفل یہاتگاڑ بڑھا حسن علی ماقان و عزارہ علیہ السلام علیہ السلام کی باتگاہ میں پیش کرتے لکھپل شُوڑا اے کرورا سیانے کرورای accelerate گاہ میں پیش کرتے ricoślę peuکر یہنتگاڑ اس دوران الہاج محمد کوسر قدوسی خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی سابری خلیفہ سید باسطلی قدوسی سابری موظمی خلیفہ شاہ عالم عرف پپو قدوسی محمد شانواز المعروف شبو قدوسی محمد اسلم خان المعروف بندو قدوسی راشد علی قدوسی محمد میراج قدوسی کامل حسین قدوسی محمد یوسف قدوسی تارق علی قدوسی سی اے فرمان علی قدوسی بغیرہ سمیت کافی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات اور دیگر عقیدت مندان موجود رہے